اور اب فیصل آباد کا رکھ کریں تو فیصل آباد میں توفانی بارش سے جلتہ لیک ہو گیا متعدد علاقے سے ریاب آ گئے ہیں فیڈرز ٹریپ کرنے سے بیشتر علاقوں میں مجلے کی فراہمی معطل ہو گئی ہے معاملات زندگی بھی بری طریقے سے متاثر ہوئے بلکل اور فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے آج بھی بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے اور کل کا پانی نکالا گیا ہے یا نہیں آج بھی بارش ہو رہی ہے سچریشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں تشام بتائیے گا فیصل آباد میں بارش کے بعد کی صورتحال کیا ہے موسم آج انتہائی خوشگوار ہے ہلکی ہلکی ہوا چر رہی ہے ساتھ میں بارش ہے ہلکی ہلکی ہو رہی یہ بارش کا جو سلسلہ ہے یہ گزشتہ رات سے شروع ہوا تھا گزشتہ رات جم کے بادل برسے ہیں رات کے پچھلے پہر صبح سے بھی جو بارش کا سلسلہ جاری ہے کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے فیصل آباد میں اب تک انیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ جو سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے وہ غلام حمد آباد اور گلشن کلین کے ایریا میں ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پر تیس میلی میٹر بارش اب تک ہو چکی ہے محکمہ موسمیت کا یہ کہنا ہے کہ آج کا درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ جو بارش ہے یہ بھی وقفے وقفے سے شام تک جاری رہے گی بارش کا یہ سلسلہ جو آنے والے تین دن تک جاری رہنے کا امکان ہے لیکن زیادہ بارش جو ہے وہ آج ہی محکمہ موسمیت کا کہنا ہے کہ یہ برسے گی بارش کی وجہ سے جہاں موسم خوشگوار ہوا ہے وہیں پر فیسکو کے جو فیڈرز ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں جن کی وجہ سے آرزی طور پر ان علاقوں میں بجلی بند ہے فیسکو ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی بحالی کے لیے کام جاری ہے جو فیڈرز ہیں ان پر کام جاری ہے اور جم جاری ہے اور جلد بجلی بحال کر دی جائے گی